تشخانہ ٹو کیس میں استعباد ہائی کورٹ کا بڑا حکم جاری پانچ دن میں زمانت پر فیصلہ کرنا لازم ہے سپیشل جج سینٹرل پالیسی منڈٹ کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی زمانت پر آئندہ پانچ دن میں فیصلے کا امکان سندھائی کورٹ میں لاپتہ افراد کی ادم بازیابی پر عدالت کا پولیس حکام پر اظہار برہمی جسٹس نعمت اللہ پلپوٹو نے ریمارکس دیئے ستائیس جوائیٹیز اجلاس کے باوجود گمشدگی کا تعین نہیں کر سکا یہ پتہ نہیں لگایا جا سکا یہ خود گیا ہے یا لاپتہ کیا گیا ہے تفتیشی افسر نے جواب دیا گمشدہ بلال کے والد کا ایس ایچو خاجہ اجمیر نگری سے تنازہ تھا اسی دوران بلال لاپتہ ہوا ہے ایس ایچو فیصل چودری ریٹائر ہو کر پنجاب چلا گیا ہے عدالت نے جوائیٹی کی سفارشات پر عمل درامت کرنے کا حکم دے دیا مزیرالہ پنجاب سے سہیوال ڈیویجن کے ارکان اسمبلی کی ملقات مریم نواز کا ہر شہر کی خوبصورتی کے لیے پی ایچ اے برانے کا اعلان پنجاب بھر میں روایتی میلے بحال کرنے کا حکم دے دیا مریم نواز نے کہا کہ انتظامیہ مقامی میلوں کی حوصلہ افضائی اور سہولت کاری کرے آج ہی پولیس کو ہدایت کی ہے کہ ہر شہر میں ڈالفن فورس قائم کی جائے ازلاس کے دوران ہڑپا میں اثار قدیمہ کی حفاظت اور سیاہوں کی سہولت کے لیے پلاننگ کا جائزہ بھی لیا گیا چیف الیکشن کمیشن نے آج پھر مشاورتی جلاس طلب کر لیا مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن ایکٹ میں حالیہ ترمیم کا جائزہ لیا جائے گا الیکشن کمیشن نے قانون ماہرین سے رائے طلب کر لی اور پاکستان اسٹاک ایکشنج میں کاروبار کے آغاز سے ہی تیزی کا رجحان ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس میں اکیاسی ہزار پوائنٹس کی حد بحال گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر اسٹاک مارکیٹ اسی ہزار چار سو اکسٹھ پوائنٹس پر بند ہوئی تھی سبسکرائب کریں اور بیل دبائنٹ تاکہ کوئی خبر رہنا جائے